نائنٹی نائن پیسنجر سوار تھے آٹھ ان میں سے کیبن کرو اور کوپٹ کرو کے لوگ بھی تھے ماس وائے دو کے جو کہ خوش قسمت ترین اشخاص تھے جن کی جانے اللہ نے محفوظ رکھی وہ سے اتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں نائنٹی سیون کی شادتے ہوئیں ہم نے اسی رات انکوائری بورڈ تشکیل دیا جو ائر فورس کے تین سینئر ترین اور چوتھے سیول ایویشن اتھارٹی کے ایک سینئر ترین افسر تھے یہ بورڈ اسی دن شام کو نوٹیفائی ہوتے ہی رات کراچی پہنچ گیا اور رات ہی سے اس نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا جنابے سپیکر بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان مارز وجود پہ آنے سے بتر سال ہو چکے ہیں ان بتر سالوں میں بارہ واقعات ہوئے ہیں اور ان بارہ واقعات کی کبھی بھی بروقت نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ اس کی رپورٹ آئی نہ پبلک ہوئی نہ لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھی اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے اور آیا ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوا یا نہیں یہ تشنگی ان مرنے والد کے روایقین کے دلوں میں ہمیشہ جاری رہی تو میں یہ بتاتے ہوئے گو یہ افسوسناک واقعہ ہے لیکن یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کی ادایات پر ان کی خصوصی دلچسپی پر حالانکہ کرونا جیسی موزی مرض بھی موجود ٹریولنگ کے اور کام کرنے کے ایس او پیز بھی موجود لیکن تمام چیزوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہم نے ریلیکسیشن دی اور انکواری بورڈ نے احساس سے ذمہ داری کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کیے رات دن ایک کیا جائے واقعہ پہ پہنچے تمام ملبے کا معاینہ کیا اور مین وائل یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بائیس کا واقعہ اور چھبیس تاریخ کو فرانسیسی ٹیم انکوائری ٹیم جو مشتمل تھی ائر باس مینی فیکچرر کے لوگوں پہ جس کمپنی نے اس جہاز کا انجن بنایا اس کی نمائدگی بھی موجود تھی حکومت فرانس کے لوگ بھی موجود تھے اور ایک بین الاقوامی ایجنسی کا امریکن و دہزار بھی موجود تھا چھبیس تاریخ کو وہ بھی موقع پہ آئے موقع کی طوام انکوائری انہوں نے کی دس لوگ ان کے اور چار لوگ ہمارے تھے لیکن اس پہ بھی ایک پبلک کنسرن سامنے آیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور اس انکوائری بورڈ میں پائلٹس کی نمائدگی نہیں تو ہم نے اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ کو انلاج کیا بڑھایا انہوں نے کاؤپٹ کیا جس کو ان کے پاس اختیار تھا اس میں ایر بلیو کے دو پائلٹس جو اے تھری ٹوئنٹی جاز اڑاتے تھے سینئر ترین پائلٹ تھے انہیں بھی اس انکوائری بورڈ میں شامل کیا گیا اور صرف یہاں تک نہیں رکے ہم بلکہ ہم نے خود انیشیٹیب لیا انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسییشن کو خط لکھا کہ آپ اس کی انکوائری کے لیے اے تھری ٹوئنٹی کا سینئر ترین پائلٹ دنیا میں سے کہاں کہیں سے بھی اور اس کا ٹیکنیشن ہمیں بجوائیں تاکہ وہ بھی اس انکوائری میں شامل ہو سکے اور یہ انکوائری کریڈبل ہو سکے اور اس میں ہم نے منشن بھی کیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا اے تھری ٹوئنٹی کا فلیٹ ترکیش شئر لائن کے پاس ہے اگر ترکیش شئر لائن کو ریکویسٹ کی جائے اور ان کا سینئر ترین پائلٹ اور ٹیکنیشن ہمیں ایسس کرے تو ہم اس سے بھی ویلکم کریں گے بلکہ ہمیں خوشی ہوگی تو جناب اس فیکر کی میں بتانا چاہتا ہوں انتائی ذمہ داری کے ساتھ بیہیسیت ایک مسلمہ اور بیہیسیت ایک پاکستانی کہ بلکل فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو رہی ہے اور یہ اس کی ابوری رپورٹ ہے مکمل رپورٹ یہاں تو چھے چھے سال رپورٹس مکمل نہیں آسکے لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس معدد عیوان کے سامنے بھی کومٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کومٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ابوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں اور مکمل انکوائری رپورٹ تمام تر کمپنسیشن کیونکہ یہ جاز بین الاقوامی انشورنس کمپنی کے پاس انشور ہے اور وہ کمپنسیشن چاہے حادثے میں شہید ہونے والے ان کے لوائکین تک یا جن گھروں پہ یہ جاز گرہ ہے اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے انتیس گھر ایسے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے سروے بھی ہو چکے ہیں ایسٹی میٹس ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور فور در ٹائم بینگ ان کے رائشی انتظامات کیے گئے ہیں گورنر سن پی آئی اے اور سیول ایوییشن اتھارٹی انہیں لک آفٹر کر رہی ہے اور ان خندانوں کو رائش کے لیے جگہ بھی فرام کی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ رکومات بھی قرائے کے لیے فرام کی جا رہی ہیں تو کہنے کا مقصد کوئی کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا کمپنسیٹ کرنے والی وہ پاک ذاتی ہے لیکن ان نامسائد حالات کے بوجود حق الوصح کوشش کر کے تمام فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے جتنے بدقسمت لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی کمپنسیشن جو نہ ہونے کے برابر دس لاکھ فی کس کے حساب سے نائنٹی لوگوں کو وہ بھی ادا کر دی گئی اور زمین پر جس جن گھروں میں جہاز گرا وہاں بھی ایک بچی شہید ہوئی دو زخمی ہوئی ان گھروں ان کو بھی کمپنسیٹ کر دیا گیا لیکن جناب سپیکر اصل کمپنسیشن میں تو سمجھتا ہوں ان فیملیز کو تب ہوگی کہ انہیں صحیح صورتحال سے آگائی حاصل ہو کہ واقعہ میں غلطی کس کی تھی کوتائی کس کی تھی ذمہ دار کون ہے اور آیا اصل ذمہ داروں کے خلاف کوئی کروائی بھی ہوتی ہے یا نہیں تو جیسے جناب سپیکر میں بتا رہا تھا کہ صرف یہ پاکستانی انویسٹیگیٹنگ بورڈ نہیں تھا اس انکواری میں دس لوگ غیر ملکی بھی تھے ائر بس کے لوگ بھی تھے حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے ان کی ایوییشن انڈسٹری کے لوگ بھی تھے اور دو ایم ایویڈنسز ایک دی ایف ڈی آر ہوتا ہے ڈیٹا ریکارڈر کہ جو ایکشنز جاز میں ہوتے ہیں اس کا لینڈنگ گئر ڈاؤن کرنے ہیں اپ کرنے ہیں اسے تھروٹل دینے ہیں تھروٹل کم کرنے ہیں جاز کو سٹارٹ کرتا ہے اس وقت سے ان کی تمام گفت و شنید چاہے جو واپس میں کر رہے ہوں چاہے ایٹی سی سے کر رہے ہوں گراؤنڈ سٹاف سے کر رہے ہوں تمام وائس ریکارڈ ہوتی ہے اور آخری لمبے تک سر میں نے سر میں نے اس بدقسمت کیونکہ اس سے بڑی ڈاکومنٹری ایویڈنس ریلائیبل ایویڈنس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ دونوں ایکوپمنٹ ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کے سربراہ اسے ایک جون کو لے کے فرانس گئے پیرس گئے دو جون کو اسے ڈی کوٹ کیا گیا اور اس وقت بھی بین الاقوامی تحقیقاتی ادا رہے کہ دس لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوٹ کیا گیا ان کا ڈیٹا ایکزامن کیا گیا ان کی وائس ریکارڈنگ جو بھی تھی اسے بھی سنا گیا اسے بھی بلیک اینڈ وائٹ میں لائیا گیا اور یوں انجن بنانے والی کمپنی اس کا ریپ بھی وہاں موجود تھا یورپین یونین کے سیفٹی کے اداروں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوٹ کیا گیا ڈی کوٹ کرنے کے بعد تمام اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا اور وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہوگا اور وہ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ رہتی دنیا تک رہے گی اور وہ ایکزامن بھی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں بھی موجود اور میں نے اپنی سیٹسیکشن کے لیے میں نے اور میرے سیکٹری نے وائیس ریکارڈر کی ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی تو بدکسنتی سے جو یہ ابتدائی رپورٹ ہے جو اس کے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدکسمت تیارہ ہنڈڈ پرسنٹ اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل پارٹ نہیں تھا کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھی ساتھ میے تک یہ جاز رکھا رہا ساتھ میے کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور بائیس میں کو یہ حادثے کا شکار ہوا اس کے دوران اس نے چھے بار چھے مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھی اور پانچ پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھی اور ایک پرواز شارجہ کے لیے تھی دونوں پائلٹ کیپٹن اور موامن پائلٹ تجربے کار تھے طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے اتدائی تحقیقات کے مطابق جس کی رپورٹ کی کوپی میرے پاس موجود ہے اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی ٹکنیکی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں ٹکنیکی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی رنوے سے دس میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً دو آزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت سات آزار دو سو بیس فٹ کی بلندی پر پر یہ ایک پہلی ان ریگولرٹی تھی کنٹرولر نے تین دفعہ یہ وائس ریکارڈر میں یہ وائس ریکارڈڈ ہے کنٹرولر نے تین دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مفضول کروائی کہ اس کی انچائی ابھی بھی زیادہ آئے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور ایک چکر اور لگا کے آئیں لیکن اس کے بوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ادایات کو نظر انداز کیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے سر اس میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ رنوے سے دس نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیر کھولے گئے یہ ریکارڈ میں ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیر کھولے گئے لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کہ جب جہاز پانچ نوٹیکل مائلز پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے یہ بھی ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انٹری اور یہ ایکشن کہ دس نوٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیر کھولے گئے اور پانچ نوٹیکل مائلز پر جہاز کے لینڈنگ گیر اوپر کر دئیے گئے جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رنوے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے پندرہ سو سے تین ہزار فوٹ پر وہ ٹچ جاؤن کر سکتا ہے جہاز کی رنوے کی ٹوٹل لینگٹ ہوتی ہے گیارہ گیارہ ہزار اور پندرہ سو سے تین کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پندرہ سو سے لے کے تین ہزار تک وہ ٹچ جاؤن کرنا چاہیے اصولاً جو گائیڈ لینگٹ دی گئی ہیں لیکن جات لینڈنگ گیر کے بغیر یہ ساری چیزیں گو سیلف انیلیسز ہے لیکن جو حقیقت پر مبنی ہیں یہ تو میڈیا میں پہلے بھی چیزیں چال رہی ہیں کہ بداؤٹ لینڈنگ گیر جہاز پندرہ سو فٹ پر لینڈنگ گیر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے اس کے انجن تین بار وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں تین بار جہاز لگتا ہے پھر جمپ لیتا ہے پھر لگتا ہے پھر جمپ لیتا ہے اور تقریبا جہاز تین ہزار سے چار ہزار فٹ تک رنوے پر رگڑے کھاتا رہا اس رگڑے کھانے کے بوجود جس میں انجن کافی عد تک ڈیمیج ہو گیا اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا اسے کوئی انسٹرکشنز نو اس نے لین نو اسے دی گئیں اس میں بھی کتائی دونوں سائٹ سے تھی ایٹی تھی کی بھی کتائی ہے کنٹرولٹ آور کی بھی کتائی ہے کہ اس نے جہاز کو جب انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا لیکن کنٹرولٹ آور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا یہاں کتائی اس کی بھی تھی اور پائلٹ نے جہاز دوبارہ ٹیک آف کر لیا جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کی اجازت چاہی لیکن بدقسمتی سے جو اپروچ اسے دی گئی جو ہائٹ اسے بتائے گئی نہ وہ اپروچ تک پہنچ سکا نہ وہ سائٹ تک پہنچ سکا اور سیول عبادی پر بدقسمتی سے وہ جہاز گر گیا اور جن لوگوں کی بھی علاقتیں ہوئیں جہاز گرنے کے بعد ہوں جہاز میں آگ لگنے کے باعث ہوں جو دو سروائیور ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی خوش قسمت پرین ہیں ایک کی بات میں ضرور کوڑ کرنی چاہوں گا اور جو حقیقت پہ مبنی ہیں کہ جب اس کی کرسی مکان کسی کی چھت پہ گری اس کی پوری سیٹ انکلوڈنگ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی پہلے مکان کی تھرڈ سٹوری پہ گرا بال کی طرح اچلا سیکنڈ سٹوری پہ آیا بال کی طرح اچلا فرس سٹوری پہ آیا اتنے زور سے اس کی لیکن وہ سٹریٹ چیٹی پہ بیٹھا رہا سیٹ بیلٹ کے ساتھ بیٹھا رہا تو جب فرس سٹوری پہ آیا تو اس وقت اس سے ریسکیو کیا گیا معمولی زخمی تھا تو اس نے جو پہلی بات کی جن لوگوں نے اسے ریسکیو کیا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بات میری ماں سے کرائی جائے فرس کال اس نے ماں کو کی اور ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا ماں میں تمہاری دعاوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے زندگی دی ماں کی دعاوں میں اتنی طاقت اور اس بندے نے ریالائز بھی کیا تو سر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ اور کنٹرولر ایٹی سی دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ادایات کو نظرانداز کیا اور دوسری طرف کنٹرولر نے بھی جاز کے انجن رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں اگاہ نہیں کیا تو جناب سپیکر یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے اور میں نے خود وائس ریکارڈر سے ساری ان کی کنورسیشن سنی اور خاص کر آخری آدھے گھنٹے کی سنی اور بدکسنتی سے تھرو آؤٹ کاکپٹ پہ جانے سے پہلے یا جانے کے بعد اور آخری الفاظ تین بار پائلٹ کے موں سے یا اللہ یا اللہ تین دفعہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن تھو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کرونا کے بارے میں تھی پائلٹ اور کو پائلٹ فوکس نہیں تھے ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا ان کی فیملی متاثر تھی اور وہ کرونا ہی کی ڈسکشن کر رہے تھے لینڈنگ میں آیا لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منہ کیا کہ آپ زیادہ آئیٹ پہ ہیں آپ نیچے آئیں تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں منیج کر لوں گا اور پھر کرونا سے بات شروع کر دی ایک اور کانفیڈنس تھا بدکسنتی سے اور وہ فوکس نہیں تھا اس کی کنسنٹریشن نہیں تھی اور یہ بات بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جہاز مکمل طور پہ ٹھیک تھا اور آٹو لینڈنگ پہ لگا ہوا تھا آٹو لینڈنگ سے بھی پائلٹ نے ڈس انگیج کیا آٹو سے نکالا مینول پہ لیا تھوٹی ڈگری پہ آنا تھا سسٹی ڈگری پہ ڈائیو لگائی اور بدکسنتی سے یہ واقعہ پیش آیا میں تو پائلٹ کے گھر بھی گیا اس کے والد اس کے بھائی میرے اچھے جاننے والے پائلٹ کی فٹنس پہ اس کی کرکدگی پہ جتنی اس نے پلائٹ کی انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا اس فیملی کے ساتھ اکتعلقات بھی تھے افسوس کا اظہار بھی کیا لیکن زیادہ افسوس اس بات کا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کے اوئر کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا تو جناب سپیکر یہ اس واقعہ کی انٹیرم رپورٹ ہے کہ ذمہ داری کرو کے بن کی بھی اور ایٹی سی کی بھی بنتی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے لیکن جو حیات ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ اصحاب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے ان کے اخلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا لیکن مکمل رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر اسی سال مکمل رپورٹ بھی دے دی جائے گی لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ میں اس کے علاوہ جو نیر پاسٹ میں چار ایکسیڈنٹس ہوئے ایک دوہزار دس میں اسلام آبادی کے اندر میری نظروں کے سامنے ائر بلیو کا جہاز برگلہ کی پاڑیوں سے ٹکرایا دوسرا واقعہ دوہزار بارہ میں اسلام آبادی کے گرد و نواہ میں بوجہ ائر لائن کی ایک فلائٹ یہ واقعہ بیس ایکرل بیس سو بارہ کا تھا تیسرا بدقسمت واقعہ ایٹی آر کی ایک فلائٹ پیکے سکھ سیرو فائف جو چترال سے آ رہی تھی حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور چوتھا واقعہ جو گلگت میں بھی اس طرح کی ایک کریش لینڈنگ ہوئی اور ہائٹ سے ہوئی اور آل موسٹ وہی غلطی جو کراچی کے واقعہ میں ہوئی پائلٹ سے وہی غلطی گلگت کے واقعہ سے بھی ہوئی لیکن کریش لینڈنگ تو ہوئی لیکن گلگت واقعہ میں تمام پیسنجر محفوظ رہے جاز تباہ ہو گیا وہ انکواری بھی انڈر پروسس ہے انشاءاللہ مکمل انکواری اسی سال میں وہ بھی پیش کر دی جائے گی لیکن اس میں بھی کتائی یا ذمہ داری پائلٹ کی تھی جس میں کریش لینڈنگ کی لیکن جو واقعہ چترال فلائٹ کا ہے وہ خالصتا تقنیتی نوئیت کا ہے اس میں پائلٹ کی غلطی نہیں تھی اس میں جاز کے انجنز میں کوئی تقنیقی خرابی تھی اور وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ابھی تک اس جاز کے انجن ٹی ایس بی کمپنیاں کو کینیڈا کی اس میں بنائے ابھی تک وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اس کمپلیکیشن کی وجہ سے لیکن یہ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ اور آگست تک انکواری اس کی مکمل ہو چکی ہے اب اسی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے ویٹنگ کے لیے بجوائی گئی ہے اسے بھی انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا لیکن دو واقعہ ائر بلو کا واقعہ اس کا کنکلوئین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور بوجہ ائر کا واقعہ دونوں کا کنکلوئین اور بڑی کلیرٹی کے ساتھ ائر بلو کریش اکرڈ بیکاوز آف ائر کرو ایرر آف ججمنٹ لیک آف پروفیشنل سکلز وائلیشن آف پروسیجرز انڈ ویریلز بریچز آف کلائنگ ڈسیپلن یہ سر ائر بلو کے واقعہ میں ایک کنکلوئین ہے اور اس کی سی ایسٹی ریکمینڈیشن اس کے علاوہ ہیں اور اسی طرح بوجہ ائر کے بارے میں جو کنکلوئین ہے بوجہ ائر کریش اکرڈ بیکاوز آئر کریش اکرڈ بیکاوز آئر کرافٹ انکونٹرڈ بیڈ بیڈر کنڈیشن انڈ دا ائر کروٹ ٹک انکوریکٹ ڈسیئنس انڈ وائلیٹڈ دا پروسیجرز دا ائر کروٹ دیڈ نوٹھ ایڈکویٹ ایکسپیرینس مانیجمنٹ کے خیلید کو رکھوٹ ٹک جب وہ اس کیسے رکھوٹ ٹک کے لئے میں اور اس کے لئے میں بہتا تھیں انڈ وائلیٹ کریش ٹکویٹ نوٹھ کریش پیش کریش ٹکویٹ انڈہ ائر کریش جو ہوں اس کے لئے میں بھی خ paties کے لئے میں پولتی جو جو اسلام آباد کے گرد و نباہ میں ہوئے پہلے آدھے میں ایک سو باون لوگ شہید ہوئے دوسرے آدھے میں ایک سو ستائیس لوگ شہید ہوئے اور یہ دونوں جازوں کا کریش بھی پائلٹس کی غلطی کی وجہ سے ہوا سر یہ ساری رپورٹس تھیں اور ساتھ ریکمینڈیشنز بھی تھیں اسی بنیاد پہ ہم نے پائلٹس کے بارے میں جاننا چاہا کہ دنیا میں اور بھی ایر لائنز ہیں جیسے دنیا کی بڑی ایر لائن ایمرٹس ایر لائن ہے تین سو جازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے دو سو اتی جازوں پہ ترکیش ایر لائن ہے تین سو جازوں پہ مشتمل اس کا فلیٹ ہے نوٹ ا ایک سنگل ایکسیڈنٹ کوئی ایسی رپورٹڈ ایکسیڈنٹ ایک لینڈنگ میں ہوا ایمرٹس کا دبائی میں لیکن اس میں بھی کوئی زخمی کیولٹیز نہیں ہوئیں تو سر ہم نے اس پہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کہا کہ تھوڑا پائلٹس کو بھی چیک کر لیا جائے یہ سر دکھ کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا حکم دیا تھا کہ پی آئی اے کے بارے میں کہ پی آئی اے کے امپلائیز کی ڈگرییں چیک کروائے امپلائیز میں ان کی ایڈمیسٹریشن بھی شامل تھے ان کے پائلٹس بھی شامل تھے گراؤنڈ ہینڈلر مکینک ٹیکنیکل لوگ وہ بھی شامل تھے اور بہت سرے لوگوں کی ہو سکتا ہے میں ایک دیکھ فگرز بتاؤں تو اس میں گوگلتی نہ ہو جائے لیکن چار پائلٹس جن کی ڈگرییں جیلی نکلیں یہ بدقسم تھی ہمارے ملک کی جیلی ڈگرییں سیاستدانوں پہ بھی سرکاری ایلکاروں پہ بھی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں میں بھی اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اداروں میں بھی میرٹ ڈی میرٹ نہیں دیکھا جاتا بھئی اگر بردی کسی کو کرانا ہے تو اس کی ڈگری اس کی کوالیفکیشنز تو پراپر ہونی چاہیے جو کہ نہیں تھی ان کے خلاف ایکشن لیا ہے لیسنسز کے بارے میں ایک بات تمہیں دعوے کے ساتھ اب ہم ان ناس کے ساتھ تعلق ہے کہ مور دین نائنٹی پرسنٹ لیسنسز ڈرائیونگ لیسنسز وہ لٹی بی ہو یا ایچ ٹی بی ہو ڈرائیونگ لیسنس کسی امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے پیسے دو اور لیسنس مل جاتا ہے یہ نائنٹی پرسنٹ لیسنسز اسی طرح ہے اور پچاس سالہ پریکٹیکل لائف میں میں نے آج تک کسی ایکسیڈنٹ میں کسی ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں سنا نوٹا سنگل دس بندے مارو بیس بندے مارو پچاس بندے مارو کوڑ سے بری ہو کے آجو سر بدکسمتی سے یہ کچھ اگر ایک پائلٹ جو کئی سو انسانی جانوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے وہ کوالیفائیڈ نہیں ہے اسے بھی سیاسی بنیادوں پر برتی کروایا جاتا ہے اس کا لیسنس بھی فیک ہوتا ہے کتنے دکھ کی بات یہ بتاتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے بینگ پاکستانی دکھ ہو رہا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں جو بات میں کرنی چاہ رہا ہوں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا سر پاکستان میں ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ ایکٹیف پائلٹس ہیں جس میں پی آئیے بھی ہے جو بھی ہے سرین بھی ہے ایکس شہین ائر لائن کے بھی ہیں اور کچھ چارٹر پرائیوٹ کلپز کے بھی ہیں لیکن دکھ کے ساتھ بتانا پڑا یہ انکواری جو ہم نے فیبرری ٹوٹلáiوٹ کا فیسر اسے ہیڈ کر رہا تھا تو آٹھ سو ساٹھ پائلٹس کے ایکزامینیشن پیپر کیسے کیسے دیا تو ان میں سے ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا پیسے جیسے ہوتا ہے عام آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ پیسے دے کے ایک دمیں کینڈڈ بٹھا دیا جاتا ہے سر اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کیا ہوگی ہے اداروں کی بدقسمتی کیا ہوگی اداروں کو پلٹے سائز تو کیا گیا اداروں میں میرٹ کی دجیاں تو اڑائی گئیں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو برتی تو کیا گیا لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگرییں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں اور جیلی لحسانس بھی بنوا کے دیئے گئیں افسوس زیادہ ہے اس بات کے تو سر ہے تو یہ دکھ کی بات افسوس کی بات اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس جس میں تھے ٹو سکسٹی ٹو آؤٹ آف ایٹ سکسٹی ٹھورٹی پرسنٹ آل بات ان کے لسانسس ٹھیک ہیں لسانسس ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے ایکزینس پرابر نہیں دیئے خود نہیں دیئے ان کا وہ فلائنگ ایکسپریئنس نہیں ہے تو سر یہ بتانا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ کی ساتھ اور صرف یہ بتانی رہے اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا اور بسم اللہ شروع کر دی ہے بسم اللہ کرنے کے بعد میں اس محضر زیوان میں آئے ہوں دو دن میں نے اسی لیے لیے تھے پاس فیز میں فورٹی فیفٹی فور کیسز ایسے تھے جنہیں ہم نے فیفٹی فور میں سے ٹوینٹی ایٹھ لوگوں کو شوکاز دیئے وہ کوٹ بھی گئے لیکن پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع ہیں اٹھارہ لوگوں کی پرسنل لیرنگ شوکاز کے بعد اور نو پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہمیں معاف کریں معاف کرنے والا اللہ ہے لیکن ہم معاف کرنے والے نہیں ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں تو ایکشن بھی ہم نے شروع کر دیا ہے ان تمام لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی کوئی پسند نہ پسند نہیں ہوگی کوٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوٹ کو بھی ہم فیکچل صورتحال بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کوٹس بھی کو بھی اعلات سے اگائی ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو پولٹس سائز بھی نہیں ہونا چاہیے یہ میری ریکویسٹ ہے اس محضر زیوان پہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے یہ انکواری بلکل فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انکواری ہے بلا تفریق یہ ایکشن ہوگا اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا اور ہمارا یہ عظم ہے پرائیم منسٹر عمران خان کا یہ عظم ہے جتنی میٹنگز انہوں نے پی آئی اے پہ کی ہیں پچھلے ادوار میں تو پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کی بات ہوتی تھی لیکن یہ فیصلہ ہے کہ پرائیوٹائز نہیں ہوگا اس کی ہم نے ری سٹریکچرنگ کرنی ہے پی آئی اے کو ہم نے ان گلوری ڈیز میں لے کے جانا ہے سکسٹی میں انشاءاللہ تعالی لے کے جانا ہے سیونٹیز میں لے کے جانا ہے ایٹیز میں لے کے جانا ہے اور وہی رول مجھے تو شرم آتی ہے اب کہ ایک وقت وہ تھا کہ امرٹس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں سنگاپور ائر لائن کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں انہیں ہم اپنے جاز آفر کر رہے ہیں ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں اور آج کے دن سر یہ سب کچھ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن نظم یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سر جی میری مختصرن گزارشات تھی بہت بہت شکریہ جی اس معزز عیوان کا میں نے کافی ٹائم لیا لیکن یہ میری ایک ذمہ داری تھی جی کہ ایک کمیٹمنٹ تھی کہ رپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پچھلے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام انکواریز کی مکمل رپورٹ ایک بار پھر اس معزز عیوان کو زحمت دوں گا مکمل رپورٹ اور ایکشنز کے ساتھ سمجھ کروں گا بہت بہت شکریہ جی